بی ٹی وی نیوز 1893 میں عالی تعلیم کی حصول کیلئے انگلینڈ روانہ ہوئے جہاں انہوں نے 1896 میں وقالت کا امتحان پاس کیا اور بیلیسٹر کے ڈگری حاصل کر کے وطن واپس آئے بابای قوم نے اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آگاز 1906 میں انڈیا نیشنل کانگریس میں شمولیت سے کیا تاہم 1913 میں محمد علی جنہ نے آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی بابای قوم قائد اعظم محمد علی جنہ کا ایک سے پینتالیسوہ یوم پیدائش آج 25 دسمبر کو انتہائی عقیدوں تو احترام اور ملی جوش و جذبے کے ساتھ منائی آ جا رہا ہے اس موقع پر کراچی میں بابای قوم کے مزار پر تائینات گارڈز کی تفریلی کی پروکار تقریب منعقد ہوئی پاکستان ملٹری اکیڈمی کے کینڈٹس کے چاہ خود 54 دستے نے مزارک قائد کی سیکیورٹی کی ذمہ داری سمحالی اس تقریب کے مہمانے خصوصی کمانڈٹ پاکستان ملٹری اکیڈمی میجر جرنل عمر احمد بخاری تھے جنہوں نے اس موقع پر مزار پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی بھی کی وزیراعظم عمران خان نے مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارک بات پیش کرتے ہوئے ایسو پیس پر عمل کرنے کی اپیل کر دی سماجی رابطے کی ویفت سائٹ ٹویٹر پر وزیراعظم عمران خان نے بلخصوص پاکستان میں بسنے والے مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارک بات پیش کرتے ہوئے کرونا ایسو پیس پر عمل کرنے کی اپیل کی پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج مسیحی برادری کرسمس کا تہوار مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منا رہی ہے ملک کے بیشتر گرجہ گھروں میں کرونا ایسو پیس کے ساتھ عبادات کا احتمام بھی کیا گیا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے زمنی انتقابات اور سینٹ الیکشن میں حصہ لینے کے معاملے پر شاہد کھاکان عباسی اور مولانا فضل الرحمن کی ملاقات ہوئی شاہد کھاکان عباسی نے مولانا فضل الرحمن سے ملاقات نواز شریف کی ہدایت پر کی ملاقات میں زمنی انتقابات اور سینٹ الیکشن سے متارک عمور پر گفتگو کی گئی دونوں رہنماؤں نے اس عمر پر مشاورت کی کہ پیپلز پارٹی زمنی تقابات اور سینٹ ایلیکشن میں حصہ لینے پر بزد کیوں ہے گزشتہ روز مریم نواز نے بھی مولانا فضل الرحمن سے اس معاملے پر ملاقات کی تھی وفاقی وزیر اطلاع سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ مسیح برادری کا بلک کی ترقی میں کردار رہا ہے شبلی فراز نے کرسمس پر مسیح برادری کے لیے اپنے ایک پیغام میں کہا کہ پاکستان اور دنیا بھر کے مسیح برادری کو کرسمس کے موقع پر مبارک بات پیش کرتا ہوں وفاقی وزیر اطلاع نے کہا بین المذہب ہم آہنگی کے لیے حکومت اقتماعت اٹھا رہی ہے قیم پاکستان پر رکھی گئی بریات کے مطابق تمام اقلیتوں کو مساوی حقوق فرہام ہوں گے شبلی فراز نے یہ بھی کہا کہ ذات پات یا مذہب کی بنیاد پر کوئی تاثب نہ ہو ہماری حکومت اسی سوچ کو فروغ دے کر عوام کی ترقی اور یقصہ مواقعوں کی فرہامی یقین بنا رہی ہے اجازد حمد شاہ کا کہنا ہے کہ سیاستداروں کی اکثریت کو تو دو کا پہاڑا بھی نہیں آتا ننکہ صاحب میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تین تین بار وزیراعظم رہنے والے ابھی بھی انگوٹا لگاتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ایسے چو صحیح ہو تو علاقے میں منشیات فروغ نہیں ہو سکتی اجازد شاہ کا مزید کہنا تھا کہ منشیات کیس میں ایسے چو کا نام بھی مقدمے میں دچ کرانے کے لیے قانون میں ترامیم ہونی چاہیے رانا صلو اللہ کا کہنا ہے کہ ہماری حکومت کے ساتھ بات چیت ہوتی رہتی ہے ایک انٹرویو میں رانا صلو اللہ کا کہنا تھا کہ پرویز کٹک شاہ محمود قریشی شفقت محمود وواد چودری اور علی محمد خان جیسے لوگ متوازن بات کرتی ہیں اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ معاملات سلچیں مگر وزیراعظم عمران خان مراد سعید اور فیصل وابڈا کی سنتے ہیں رانا صلو اللہ نے کہا کہ متوازن بات کرنے والے رہنما اکثر کہتے ہیں کہ ہم تو وزیراعظم کو بہت سمجھاتے ہیں مگر ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا سابق کپتان ازہر علی نے کہا ہے کہ نیوزیلینڈ کو ٹاف ٹائم دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں میچ میں بہتر کھیل پیش کرنے کی کوشش کریں گے نیوزیلینڈ کی کنڈیشنز ہمیشہ سے ایشن سائٹس کے لیے چیننجی رہتی رہی ان کنڈیشنز میں ہمارے بالرز کا کردار اہم ہے ازہر علی کا کہنا تھا کہ ٹیسٹ فارمیٹ کے تجربے کار بالرز کی موجودگی سے ہمیں فائدہ ہوگا زیادہ دیر کریس پر وقت گزاریں گے تو رنز بنیں گے پاکستان اور نیوزیلینڈ کے دربیان پہلا ٹیسٹ کل سے ماؤن مگنوئی میں شروع ہوگا پنجاب کے مختلف علاقوں میں شدید دھنکی وجہ سے موٹر وے ایم تھری لاہور سے اوٹ مومن تک بند کر دی گئی موٹر وے پولیس کے مطابق شرک پور میں دھنکے بائیس بارہ گاڑیاں ٹکر آ گئیں حادثے میں نو جوان اور خاتون جہاں بھاگ جبکہ نو افراد زکمی ہو گئے دھنکی وجہ سے پنڈی بھٹیاں سے فیصلہ بات تک ایم فور بند ہے جبکہ حدی نگاہ کم ہونے کے باعث سیال کوٹ موٹر وے کو بھی بند کر دیا گیا ہے موٹر وے پولیس نے ڈرائیورز کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے نیوزیل سٹوڈیو سے فلوقت ترہی مزید خبروں سے باقبر رہنے کے لیے ویجٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.bgn.tv اس کے علاوہ سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل بردھے ٹیلیویجن نیٹ ورگ